سامین آداب ریڈیو کاؤنسلنگ کے ایک اور شمارے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا میزبان جعوید کرمانی اور یہ پروگرام ڈیریکٹوریٹ آف سکول ایڈکیشن کشمیر کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے سامین لاگ ڈاؤنٹ نے تمام شبہائی زندگی کو متاثر کیا ہے دنیا بر میں کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے ساری ملکوں کی مشیط متاثر ہوئی تجارت اور کاربار کو بڑا دچکہ لگا لیکن یہ ایسے نقصانات ہیں جن کی تلافی آنے والے وقت میں ممکن ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان نقصانات کو پور کیا جا سکتا ہے لیکن لاگ ڈاؤن کی وجہ سے ایک ایسا نقصان بھی ہو رہا ہے جس کی طرف اگر پھوری توجہ نہیں دی گئی تو اس مستقبل میں اس کی تلافی ناممکن ہے جی ہاں وہ ہے تعلیم پر مرتب ہونے والے منفی اثرات گزشتہ دو ڈائی برسوں سے ہماری تعلیم ادارے زیادہ تر بند ہی رہے اور ماہرین کا مانا ہے کہ اتنے لمبے عرصے تک سکولو کا بد رہنا ایک بڑا تعلیمی خلا پائدہ کر سکتا ہے اور ہمارے طلبہ میں سیکھنے کا خلا یعنی لرنگ گیپس پائدہ کر سکتا ہے اس فقدان اور نقصان کو دور کرنے کے لئے جمعہ کشمیر میں محکمہ تعلیم نے بہت سارے قدم اٹھائے وہ کیا ہے اور محکمہ کو اس زمین میں کتنی کامیابیاں حاصل ہوئی اس حساس موضوع پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ آج سب سے موضوع شخصیت یعنی دریکٹ سکول ایڈکیشن کشمیر جناب ڈاکٹر تصدق حسین میر صاحب موجود ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے شکریہ سب سے پہلے ہمارا یہی سوال رہے گا سر کہ جو تعلیمی کھلا یعنی جو لرنگ گیپس ہماری طلبہ میں اس دوران پیدا ہوئی ہیں ان کو پورا کرنے کے لئے آپ نے کیا کیا قدم اٹھائے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ کرونا کی وبا جاری ہوا اور طبی ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ تیسری لہر ہمارے سر پر منڈا رہی ہے اور کرونا نے زندگی کے ہر پیشے کو بدل دیا ہے ہر زندگی کا پہلو بدل چکا ہے اور ہر سیکٹر پر اس پر بڑا اثر رہا معاشری سیکٹر پر اثر رہا تعلیمی سیکٹر پر اثر رہا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا ہے لیکن ہم نے ایک پہل کی سب سے پہلے جب آپ ایک پہل ایسی کی کہ صبح جب سب سے پہلے اس فیبروری کے آخری مہنے میں کلاسز شروع ہوئے تھے پھر مارش کے بیس مارش تک لگ بگ کلاسز رہے اور اس کے ساتھ ہی جو کرونا کی دوسری لہر وہ شروع ہوئی بڑا مسئلہ تھا تو ہم نے اسی وقت سکول بند کی اور ہم نے اس بات پہ یہ سوچا کہ ہم آن لائن ذریع کی ہی ان بچوں تک پہنچ پائے سب سے پہلے ہم نے زوم کلاسز شروع کی سب سے پہلے زوم کلاسز شروع کی تو پھر ہمیں ایسا لگا کہ زوم کلاسز بھی ایک آہ پورا متبادل نہیں ہے then we started lms زوم کلاسز میں یہ ہوتا تھا کہ وہاں ریال ٹائم میں ہی بچہ اس کو اٹنڈ کر پاتا تھا لیکن lms میں ہمیں آہ کیونکہ lms ہم نے دوسرا پالیٹ فارم متبادل پالیٹ فارم دیکھا کہ ہم نے اس میں ریال ٹائم اور آپ اس کے بعد بھی وہ اس میں قدگن نہیں تھی آہا قدگن نہیں تھی اگر بچے کا پیرنٹ دن میں کام کے لیے جاتا تھا تو اس کے ساتھ اس کا انڈرائیڈ فون ہوتا تھا تو پھر وہ دن کو شام کو بھی اٹنڈ کر سکتا ہے اور اس جو lms ہے جو ہمارا لرنگ منیجمنٹ سسٹم جو دوسرا متبادل ہے اس میں ہمیں سب سے جو اچھی بات تھی اس میں ایک منیٹرنگ ہوتی تھی ہوتی چار لیولوں پہ منیٹرنگ ہوتی ایک انسٹوشنل لیول پہ منیٹرنگ ہوتی تھی سکول لیول جس کو ہم کہتے ہیں اس کے بعد زڑیو لیول پہ منیٹرنگ ہوتی تھی اور اس کے بعد سیو لیول پہ بھی منیٹرنگ ہوتی تھی اور ڈیریکٹریٹ لیول پہ بھی بازاتہ منیٹرنگ ہوتی تھی یہاں ہماری انوویشن سیل ہے جو اس کو بازہ تطور ڈیلی بیسیز پہ مانیٹر کرتے ہیں وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے ٹیچر اس نے کلاسز دی کتنے سٹوڈنٹس کلاسز اٹنٹ کر پائی کتنا مواد جو کنٹنٹ ہوتا ہے لرننگ کنٹنٹ وہ کتنا اپلوڈ ہوا کتنے ویڈیوز اپلوڈ ہوئے تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہماری جو پہنچ ہے وہ کتنے بچوں تک کتنے پہنچ رہی ہے تو یہ ہمارا بہت اچھا سسٹم رہا لیکن اس کے بعد بھی جب ہمیں دیکھا کہ سارے بچوں کے پاس انڈرائیڈ فون نہیں ہے اور جو مواصلاتی نظام ہے جہاں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہے وہ ہر یوٹی کے ہر جگہ نہیں پہنچ دی تھی تو ایسے بھی علاقے تھے جو پھر بھی اس الیمیس کے سے رہ جاتے تھے پھر بھی سٹارٹڈ کی ہم ایسا کریں گے جو ایسا کچھ مادی کسی مادیم سے ہم ان بچوں تک پہنچیں تو پھر بھی سٹارٹڈ ریڈیو کلاسز مجھے لگتا تھا ترو بیس میں سے ہم نے ریڈیو کلاسز شروع دن کو چار کلاسز ہوتے تھے سکسٹو ایٹھ ٹینٹھ تک پھر ہم نے ٹینٹھ تک بھی کیا دن میں چار کلاسز ہوتے ہیں اور ہم نے ایسے سات عزہ حضرات کا اس میں انتخاب کیا تھا جو اس میں بڑے ٹرینڈ ہے اور جو اس میں بڑے ماہر تھے اور بڑے ایکسپورٹ ہوتے تھے تو میں نے میں خود بھی سنتا رہا پہلے پہلے وہ کلاسز آج بھی میں سنتا ہوں تو ان کا میار بہت اچھا ہے اور ان سے بچوں تک بڑا اچھا ٹیلیویجن سے بھی شروع ہوئے اس کے بعد ہاں اس کے بعد فرز جون سے ہم نے ٹیلیویجن سے بھی شروع کیے تو وہ بھی وہ بھی دن میں چار کلاسز ہوتے تھے بڑے ایکسپورٹ جو ہمارے ایکسپورٹ ٹیچر تھے سبجکٹ سپیشلسٹ ٹیچر تھے ان کے ساتھ ہم نے بات کر کے اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں ان کو ہم نے ریکارڈ کیا پھر اس کے بعد ہم ریویجن سے بھی شروع ہوئے ہاں وہ ریڈیو کے ذریعے سے کنیکٹ کیا گیا یا ٹیلیویجن کے ذریعے سے اسی طرح جمعہ سیکٹر میں بھی وہاں وہ گیان ٹی وی سے ہم نے ان کو کنیکٹ کیا کوشش یہی رہی کہ ہر بچہ ہر بچے تک ہم پہنچ جائے اور ہر ایک ٹاپک ہر ایک سبجکٹ کو کور کریں تو یہ ہماری کوشش رہی ہے یہ جو سسٹم تھا ہمارا آن لائن سسٹم اس کے ذریعے ہم بچوں تک کیسے پہنچ جائے سر اس کے علاوہ آپ نے کمیونیٹی کلاسز کا جو تصور دیا تھا جو کمیونیٹی کلاسز جو شروع ہو گئے ہیں وہ کیا ہیں اس پر ذرا آپ تفصیل سے یہ روشنی ڈال دیئے کیونکہ اس میں تھوڑا کنفیوجن بھی ہماری پیرنٹس کو ہوا یا ہماری ٹیچرز کو ہوا ہے کہ یہ کمیونیٹی کلاسز نارمل کلاسنگ سے کس طرح جدہ ہے یہ کیسے آپ دیکھیں یہ جو ہی یہ انفیکشیس ریٹ جب تھوڑی سی لوور ہو گئی اور ہمیں لگا کہ اب ڈی ٹو ڈی کیسز بہت کام آ رہے ساو سے نیچے ہو گئے تو ہم نے یہ شروع کیا کہ ہم کمیونیٹی کلاسز شروع کریں کمیونیٹی کلاسز کا ہم نے بازارتہ ایس او پیز نکالے تھے ان ایس او پیز میں یہ تھا کہ جو ٹیچر جس علاقے میں جس محلے میں رہتا ہے وہ ادھر اس علاقے کے ذڑیوں کے ساتھ اپنے آپ کو ریجسٹر کریں اور ان کو صرف یہ کہے کہ میں اس ایریا میں رہتا ہوں یہ میرا نام ہے اصل میں میری ڈیوٹی کسی دوسرے سکول میں ہے اسی اپنے ایریا میں اپن ایریا میں وہ ہر بچے کو اس ایریا میں جتنے بھی بچے ہیں ارسپیکٹو آپ دے سکول وہ کس سکول میں پڑھتے ہیں کیا وہ پریویٹ سکول میں پڑھتے ہیں پریویٹ سکول بھی آپ نے کور کیا ہاں کوئی بھی بچہ جو بھی پڑھتا ہے تو وہ اس کومیٹی کلاسز کو جوائن کر سکتا ہے ایس او پیس فالو کر کے یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ ٹیچر اپنی سکول جا کے وہاں کومیٹی کلاس یہ کنفیوجن رہا تھا بار بار میں کہتا آ رہا ہوں کہ جو ٹیچر اپنی محلے میں رہتا ہے جس علاقے میں ہے لگو بھی پڑھتے ہیں اس کے بعد ایک آرڈر آیا ہے آپ کو پروریویٹ سکول محلے میں پڑھتے ہیں کس کلاس پڑھتے ہیں اس کے بعد ایک آرڈر آیا ہے کیونکہ اسا تیزہ کو سکولوں میں بھی حاضر رہنا ہے تو یہ کیسے ایڈیسٹ ہو پایا اس کا دیکھیں 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 پھر اگر آپ کو پتا کہ یہ آرڈر فرس جن پس جولی آگست سے آیا دو مہنے بعد دو تین مہنے بعد یہ اس لیے آیا تھا کہ دس واج کی ہم نے کہا تھا کہ جو بھی ویکسینیٹڈ سٹاپ ہر وہ پیپٹی پرسنٹ ٹیچنگ نان ٹیچنگ سکول جائیں اگر ہم کبھی سکول کھولیں گے تو ان کو پرپیئر بھی کرنا ہے کیونکہ دیر سال سے جب سکول بند رہتا وہاں آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس سکول کی حالت کیسی ہوگی تو ہم نے سب سے پہلے فرسٹ آگستی سے ہم نے کلین لینیس ڈرائیو ہر سکول میں شروع کی ایک تو سکول ان اینڈ آوٹ اور جو اس کا سہن ہے اس کو بھی ہم نے یہ کیا کلین لینیس ڈرائیو وہاں چلائی اور اس کے بعد جہاں زورت لگی وہاں سینٹیزیشن بھی کی تاکہ ہم سکولوں کو پرپیئر کرسکیں تاکہ بچے ہم آہ سکول آئے اور وہ پورا کووڈ اپرابریٹ بہیور وہاں فالو ہو جائے اور ایس او پی فالو ہو جائے تاکہ کسی بچے کو آہ خیال نہ ہو کہ وہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں بیمار ہو جائے سٹیک ہولڈرز کا ایک مسلسل یہ لگاتار ڈیمانڈ ہے ٹیچر اور اس کا پیرنٹس کا کہ نارمل سکولنگ کب شروع ہو گئی اس وقت سوچویشن کیا ہے اور پارشلی تو سکول کھل چکے ہیں تو کب تک یہ جو ہے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا اور کب یہ نارمل سکولنگ ہم دیکھ پائیں گے دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ٹینتھ اور ٹویلتھ کے کلاسز شروع کی اور وہ بھی کنزنٹ آف دے پیرنٹ پورا کووڈ اپروپریٹ بہیور فالو کرنے کے بعد ہی ان کو سکول میں انٹر کیا جائے گا اور جہاں وہاں کلاسز ہوں گے ان کو بھی بعض زیادہ سو پیس کے تحت چلائے جائے گا بیسک مقصد یہ تھا کہ ہم نے آن لائن کلاسز کر دیئے تو ہم نے تھیوری بہت پڑھائی ان بچوں کو لیکن پریکٹیکل ہم آن لائن نہیں کرا سکتے تھے اور ہم یہ بھی دیکھیں گے اگر ان کے کچھ لرننگ گیپس رہے ہیں آن لائن کلاسز میں ریڈیو کلاسز میں ٹیلی کلاسز میں تو ان لرننگ گیپس کو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو کہیں گے کون سا ٹاپک آپ کو ابھی ایسا مشکل لگ رہا ہے جو آپ آن لائن سمجھ نہیں پائیں گے تاکہ ہم اس کو ایک کیپشول اور کریش کورس دیں گے تو اس لرننگ گیپس کو کم کریں گے کرنے کے لیے اور پریکٹیکل ایٹنڈ کرنے کے لیے کیونکہ ان کو پریکٹیکل بھی فائنل اگزام میں دینا ہوتا ہے اب ایک اہم موضوع کی طرف آ رہے ہیں چونکہ لاک ڈاؤن نے بچوں کے جو ہے ان پر ان پر ان پر ذہنی حیلت ذہنی نشو نما پر کافی منفی اثرہ ڈالی بچے گروہ میں رہے تو بچوں میں جب گروہ میں رہے تو ان میں کچھ نفسیاتی مسائل پائدہ ہو گئے ہیں تو اس سلسلے میں چونکہ ہم اس وقت جو پروگرام آپ کے ساتھ کر رہے ہیں یہ بھی بچوں تک پہنچنے کی کوشش ہے ریڈیو کے ذریعے کہ ان کو جو کانسلنگ ان کی کی جائے کہ کس طرح جو کووڈ میں وہ رہے اور کس طرح اپنے ذہنی نشو نما کا خیال رکھے آپ نے بچ سے ہیڈ آف دی اپارٹمنٹ کیا اقدامات اٹھائی اس بارے میں کہ جو بچوں تک کسی پہنچا جائے اس لاغڈاؤن میں ان کے ذہنی مسائل کو دیکھ کر یہ جو لاغڈاؤن کے دوران لاغڈاؤن کرونا وائرس کے لاغڈاؤن کے دوران اکثر فیملی میمبرز گاروں تک ہی محدود رہے جس کو بھی کوئی امرجنسی ڈیوٹی ہوتی تھی میڈیکل یا ادھر امرجنسی ڈیوٹیز ہوتی تھی تو وہی لوگ باہر اکثر لوگ تو گھروں میں ہی بند رہے اس صورتحال نے بچوں کے ذہنی صحت کا خیال رکھنے کو مزید چیلنجنگ بنا دیا بچوں کا نہ صرف اسکول جانا چھوٹ گیا بلکہ ان کی آؤٹڈور جسمانی اور دیگر سماجی سرگرمیاں بھی ختم ہو کر رہ گئے ہیں بچوں کی ذہنی صحت کو مزید نظر رکھتے ہوئے ہم نے ڈسٹرک وائز سٹوڈنٹس ڈاٹا بیس تیار کیا سب سے پہلے اور ہر ڈسٹرک سے دس ٹیچر کانسلر اور ڈسٹرک نوڈل آفسر نامزد کیا جو بچوں سے فون پر رابطہ کر کے ان کی ذہنی صحت کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ ڈریکٹریٹ آف سکول ایڈیشن کشمیر نے امہانز کشمیر کے مشترک قاوشوں کے تحت ذہنی صحت کے مہرین مختلف دور دراز علاقوں میں جا کر بچوں کی آن سپارٹ روبرو کانسلنگ کی یہ ہمارا ایک انیشیٹو رہا سٹوڈنٹس ریچ آوٹ جس کا مقصر یہ ہے کہ ہم ہر بچے تک کسی نہ کسی ذریع پہنچ سکے اور ان کو یہ احساس دلائیں کہ اس مشکل گڑی میں وہ اکیلے نہیں ہیں بلکہ ہم ان کے ساتھ اور ان کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہیں اگر کسی بچے کے کوئی بھی ذہنی شکایت ہو وہ ہماری چائلڈ پروٹیکشن اینڈ کانسلنگ ونگ سے رابطہ قائم سکتے ہیں کوئی آپ یہ وغیرہ کوئی نمبر وغیرہ ان کا بلکل ہمارا جو نمبر ہے جو لینڈ لین نمبر ہے زیرو وان نائن فور ٹو فور سیون تھری فائو نائن زیرو اور ہمارا ایک ای میل بھی ہے جس پہ وہ ریجسٹر کر سکتے ہیں اور اپنی گریوینس ڈال سکتے ہیں کہ ان کے کیا مسئلہ ہے جی سی سی جے کے ای ڈی یو ایڈ دی ایڈ ایڈ ریٹ اف جی میل ڈاٹ کام اگر کسی بچے کو کوئی بھی نفسیاتی مسائل کا سامنا ہے تو وہ ان نمبرات پر یا اس ای میل نمبر پر رابطہ قائم کر سکتا ہے اور ہمارے کانسلورس ان تک پہنچ جائیں گے اور اگر ضرورت پڑے تو ہم ڈاکٹر بھی ان کو مہہ کر آ سکتے تاکہ ان کی پوری کانسلنگ کی جائے اہم سوال جو اس لاغ ڈاون کے دورہ جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اساتح ازا کیونکہ ان کو دوری جدید کے طریقوں سے ہم آنگر رکھنے کے لیے ان کی کیپسٹی بیلڈنگ ہمیشہ ان کی کیپسٹی بیلڈنگ ہونی چاہیے تب ہی وہ بچوں کو جو مادر جو ٹیکنیکس ہیں ٹیچنگ این ٹیکنیکس ہیں ان سے وہ ہم آنگر رکھ سکے اس بارے میں آپ نے کیا پوششیں کی ہیں کہا تک کی ہیں دیکھیں ہم نے یہ چاہا کہ یہ جو ایک کنٹینویس ایک لرننگ پراسس ہے یہ ایسا نہیں چلتا ہے وہ پرانا دور تھا کیا ایک دن سبق ایک ٹاپک کو دیکھا اور دوسری دن وہ پڑھا سکتے نہیں اور جو نیا دور آرہا ہے اس میں یہ جو آن لائن کلاسز ہے جیسے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یورپ میں یہ آن لائن کلاسز اب مقبول ہو رہے ہیں یہ گھر بیٹھ کے ہی بچا پڑ سکتا ہے بڑی اینورسٹیز میں بڑی اداروں میں تو پہلے یہ ایڈاپٹ کیا ہو رہا ہے اور ہمیں بھی اس کی طرف ایک روجان جاننا چاہیے کہ ہم بھی اسی طرف اب مائل ہو جائیں گے کیونکہ زمانہ ترقی کر رہا ہے اس سلسلے میں ہم نے سینٹر گورنمنٹ کی وسادت سے وہ دکشہ پروگرام ٹوینٹی کیپشولز جو ہے ٹوینٹی کیپشولز جو ہے وہ ٹوینٹی کیپشولز آن لائن ہر ایک ٹیچر کو ایک سال میں ضروری کرنا ہے وہ ہم نے کر دیا ہے ڈائیٹس اور ایسی آرٹی کی ذریعے لگاتار ایسی کوشش ہو رہے ہیں اور آن لائن طریقے سے ان کا پہنچائے جانے ہیں مجھے لگتا ہے اس سال معمول سے زیادہ ٹریننگ ہوئے ہیں بلکل کیونکہ آہا اویلیبل تھے اور کام ہی ٹیچرز ریڈیو اور ٹیلی کلاسز میں جرہ تھے اس لئے دوسرے ٹیچرز نے اس کا فائدہ اٹھا کے دکشہ ٹریننگ اور دکشہ موڈولز تمام کیے اور ڈائیٹ اور ایسی آرٹی میں بھی ٹریننگ ہیں کیے اور اس وقت ہمیں بیرد کے لیے ہم نے کچھ دو ڈیرڈ ساو کے قریب ٹیچر بھی بیجے ہوئے جو بیرد ٹریننگ بھی کر رہے ہیں یہ ایک کنٹینوز پراسس ہے یہ نہیں رکے گا دس ویل بی ایک کنٹینوز پراسس ٹیلیم نظام ہے اس کو بڑھانے کے لیے اور اس کا مایار بڑھانے کے لیے کنٹینوز پراسس رہے گی یہ ٹریننگ یہ نیشنل ایڈکیشن پالسی ٹوینٹی ٹوینٹی چونکہ وہ پورے ملک میں ایمپلیمنٹ ہونے جا رہی ہے چونکہ ہماری یو ٹی میں بھی وہ ایمپلیمنٹ ہونے والی ہے تو اس پر چونکہ اس کا وقت اب بہت قریب آ رہا ہے وہ دو ہزار تیس تک کمپلیٹ ہونی ہے تو اس بارے میں آپ نے کیا قدم اٹھائے ہیں اس پر دیکھیں ہم نے اس کو بڑی سنجید کی ساتھ لیا کہ نیشنل ایڈکیشن پالسی کو ہم ایمپلیمنٹ اپنی یو ٹی میں کریں گے اس زمن میں تو ہم نے کیا کیا ہم نے سب سے پہلے تمام انسٹیوشنل ہیڈز ایڈ دی لیول اپ ہائر سیکنڈریز جو پرنسپلز جو جتنے بھی ہمارے ہیں ان کے ساتھ ہم نے جن کو یہ ایمپلیمنٹ کرنا ان سب سے پہلے ہم نے چیپ ایڈکیشن اپسرز کے ساتھ اس پر بات کی اور اس کے بعد ون ٹو ون ڈسٹرک وائز ہم نے ہر ایک پرنسپل کے ساتھ ون ٹو ون بات کی اس نیشنل ایڈکیشن پالسی پہ تو ان کے ساتھ تین دن لگاتار ہم رہے ڈسٹرک وائز ان کے ساتھ میں خود بیٹھا تین دن لگاتار بیٹھا مختلف سشنوں میں ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے تو دن ہم نے ایک کانپرنس ایک ورکشاپ ہم نے کیا نیشنل ایڈکیشن پالسی پہ یہ کانپرنس ہم نے پانچ اور چھ سپٹمبر کو کی اسی دن ہم نے پانچ جو پانچ تاریخ ہوتا ہے اس دن ہم نے پانچ تاریخ اس تاریخ کو ٹیچرز ڈی پھرستہ آپ میں منایا جس میں آنریبل لیکن گورنر صاحب آئے تھے اور چیف سیکٹری صاحب ایڈویزر صاحب آئے تھے اور ہمارے اور پرنسپل سیکٹری صاحب بھی آئے تھے اس کا ہم نے بازارتہ اپتتہ کیا اور اس دن ہم نے اپنے ٹیچروں کی فیلسٹیشن بھی کی سٹیٹ ٹیچر ایوارڈ دی ناؤں لوگوں کو اور اسی دن گورنر صاحب نے اس ورکشاپ ٹو ڈیز ورکشاپ کو بھی لانچ کیا یہ ٹو ڈی ورکشاپ ہم نے کیا کیا تھا یہ جو نیشنل ایڈکیشن پالسی ہے اس میں فورٹین چپٹرز ہے تو ہم نے فورٹین گروپ بنائے تھے پرنسپلوں کے کم از کم دو سو پرنسپل اس میں انوال ہوتے تو ایک ایک گروپ کا ہم نے ایک ایک گروپ لیڈر بنایا تو انہیں نے ہر اپنے اپنے ٹاپ پہ وہاں پرزنٹیشن کی اور کیا چیلنجز ہیں کیسے ہم ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں ہاو بھی ہاو ٹو گو فارورڈ اور اس میں ہم نے ٹائم لائنس کے ساتھ ہم نے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا ہے سر اس کا کوئی کمپورڈنٹ جو آپ نے کہا ہے کہ اس میں جو چودہ ٹاپکس ہے چودہ انٹرونشن ہے اس میں اس میں وہ ایکزامنیشن انٹرونشن بھی ہے کسی ہم سکول بسٹ ایسسمنٹ کا کسی شروع کریں گے یا دوسرے چیزیں جو ہیں آوٹ اپ سکول بچوں کو ہم کسی خومی دارے میں یا سکول میں واپس لائیں گے تو ہم کیا توقع کریں گے کب سے لگ بگ اس کا یہ ایمپلیمنٹیشن کا آگاز کب سے ہو رہا یا یہ ہو چکا ہے یہ ایمپلیمنٹیشن کا آگاز ہو چکا ہے تو سب سے پہلے جو پرانی ایڈکیشن پال یہ نئی ایڈکیشن اس میں فائیو پولس تھری پولس تھری پولس فور اس میں پریپریمری پہ بڑا زور دیا گیا ہے جو ہمارے گورنمنٹ سکولوں میں اس سے پہلے نہیں ہوتا اور یہ بہت لرنگ گیپ ہو جاتی ہے یہی لرنگ گیپ اسی لئے بچے پریویٹ سکول میں جاتی تھی اس سلسلے میں ہماری کشمیر دیوجن میں ہم نے دو ہزار کنڈر گارڈن کلاسز تیار دو ہزار اور اس سال ہمارا اوٹ ٹارگٹ ہے تین ہزار کرنے کا مجموعی طور پر پانچ ہزار سکول شروع ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں بالکل بالکل تو جن میں ہمیں پریپیملی ہم پہلی شروع کریں گے پریپیمری میں ہم ان بچوں کو تیار کریں گے فرسٹ میں آنے کے لئے جب وہ فرسٹ میں آئیں گے تو وہ اس وقت ذہنی طور تیار ہوں گے کہ اب ہمیں پڑھنا ہے اس میں دو چیزیں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے یہ اس لرنگ کو ہمیں جائفل بنانا ہے یہ نہیں وہ سٹرس لیول لے کے بچے آئے نہیں اس کو ہم اسی لئے تین سال کی ہی عمر سے سکول میں لائیں گے ان کا وہاں لانچ بھی مکھانا بھی ملے گا جو ہمارا یہ سوشل ویرفیر ڈیپارٹمنٹ ہے ان کو اس کے ساتھ ہم مدگم کریں وہ بچھنے ہی والا تھا کہ جو آئی سی ڈیس سنتر سے ہامنوارڈی سنتر سے کیا سرکار کے پاس کوئی پروگرام ہے ان کے ساتھ ٹائپ کرنے کے لئے ہمارے جو پریپرائمری ایڈکیشن ہے اس کو مرج کیا جائے ان کے ساتھ ہم ٹائپ کریں وہ ہو رہی ہے تو ان کو ہم پریپرائمری کلاسز جو ہیں وہ چلا رہے ہیں اور ان کو ایک ہر ایک سکول میں اس کے ساتھ ساتھ پچیس سے پچیس بچوں کے لئے ایک آیا بھی ایک آیا بھی ہم ڈیپیوٹ کرنے جائے پچیس بچوں کے لئے ایک آیا بھی سو دیکھ سی ایبل تا ایٹنڈ دوز کیڈز اس میں ارلی جیسے میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے ارلی چائلڈھوٹ کیئر پہ اس میں زیادہ زور دیا گیا ہے لیکن اس میں ہماری اس میں کیئر بھی ہوگا اور اس کو تھوڑا بہت تھوڑا لردن کی طرح پایا جائے بلکل کھیل کھیل میں بلکل کھیل کھیل میں بلکل آپ نے جائپل طریقے سے اس میں ہم جو یہ ارلی چائلڈھوٹ سپیشلسٹ ہیں تیچرز ہیں ان کو بھی ہم ٹرینڈ کر رہے ہیں ہم نے کچھ رسورس پر سے پہلی بنائے ہوئے ہیں تو اس سال جو ہمارا لین پیریڈ ہوگا سردیو میں وی ویل ٹرائی ٹو ٹرینڈ ادر ٹیچرز جو پری پریمری میں آئیں گے کیسے ان بچوں کے ساتھ کھیل کھیل میں ان کو پڑھانا بھی ہے اور ان کی نشود نما بھی کر رہی ہے اچھا سر آن لائن ایڈکیشن کی بات ہو رہی ہے چونکہ ہم نے اسی پر بات کر رہے ہیں زیادہ چونکہ اب یہ مزاج بن گیا ہے اور بہت سے ملکوں نے اس کو ایڈاپٹ بھی کر لیا ہے آن لائن ایڈکیشن کو کیونکہ جو اس وقت مادرن ٹیکنالوجی ہے اس میں بہت زرائع ہیں بچے کے پاس ایک کلک پر اس کے پاس ساری دنیا کھل جاتی ہے تو اس بارے میں یہاں کے محکمہ تعلیم نے کیا سوچا ہے کہ آئندہ آنے والے چاہے لاکڈاون ہو یا نہ ہو لیکن اب یہ ایک زورت بن گئی ہے اور یہ فیوچر ایڈکیشن ہے اس بارے میں کیا کچھ سوچا جا رہا ہے بلکل جیسے ہم نے ایک ڈاٹا بیس پوری تیار کی ہوئی ہے یہ جو ڈاٹا بیس اب ہمارے پاس پتا ہے کتنی بچے ہیں کتنے ٹیچورز ہیں کیا کنٹنٹ دینا ہے وی ہے آلریڈی اور وی گورنمنٹ کے ساتھ ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں کہ ایک ایسا اپنا ان ہاؤس ایک ایسا پلیٹ فارم ہم بنائیں گے کہ بچے کے پاس پھر آپشنز رہے ہیں وہ آن لائن بھی آ سکتا ہے وہ ان پرسن بھی آ سکتا ہے اگر وہ آن لائن آئے گا وہ اپنے لئے دوسرے روزگار کے مواقع وہاں سے ڈونڈے گا وہ وکیشنل ٹریننگ میں بھی جائے گا اور یہ صرف محدود پڑھنے تک نہیں ہے تاکہ وہ اپنی اس پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنا روزگار کا بھی خیال رکھے وہ وکیشنل سیڈ میں جا سکتا ہے وہ ٹوریزم میں جا سکتا ہے ہوتل منیجمنٹ میں جا سکتا ہے دن کو وہاں کام کر سکتا ہے اور شام کو آن لائن بھی لے سکتا ہے تاکہ ایک اور آل ڈیولپنٹ ہو جائے بچے یہ نہیں کہ وہ صرف پڑھے اس کو یہ بھی احساس ملے کہ کس طرح روزی بھی کمانی ہے اگر آپ دیکھیں گے آج کل سکوٹی کا زمانہ ہے جو ہی بچہ باہر نکلتا ہے تو اس کو پنکچر ہو جاتا ہے تو وہ اس کے پاس جاتا ہے میکنک کے پاس وہ اس کو بولتا ہے ایک گھنٹے کا اس کو کچھ نہیں کرتا پلگ نکالتا ہے اس کے بعد بچے کو بول دے دو ہزار روپے یہ چیز بچے کو پہلے ہی پتا ہونی چاہیے اس کی طرف بھی ہم ان کو رائع آ اوورال ڈیولپنٹ کریں تاکہ وہ سماج میں ہر پہلو پہ اپنی لیول سے ایڈیوکیشن جو ہے وہ ریلیونٹ ہو جائے لے گے لائف سٹائل کے ساتھ بلکل یہ بہت اہم چیز جہاں آپ نے ہمارے سامن کے ساتھ شیئر کی تھوڑا لاک ڈاؤن پر ہی بات کریں گے آگے ایک اہم مسئلہ ہے چونکہ جو ہمارا ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ سٹاپ ہے ان کے اپنے مسائل بھی ہیں بہت سارے لاک ڈاؤن میں چونکہ یہ ہمارے آپسز تک نہیں پہنچ پائی تو کیا آپ نے اس کے لئے کوئی متبادل رکھا ہے کہ وہ کیسے ان کی جو اپنی شکایت ہیں پروموشنز کے معاملے ہیں وغیرہ کیسے وہ بلکل ہم نے یہاں گریوینس سیل بھی کھولی ہوئی ہے دیکھیں ریجسٹر دیئر گریوینس آن ڈائٹ اور ڈیلی بیسز پہ ہماری یہاں ایک آفیسر ہے جو نوڈل آفیسر ہے آب دی لیول آپ دی لیول آپ پرنسپل وہ آن ڈیلی بیسز اس گریوینس سیل کو دیکھتے ہیں اور جہاں ہماری اس میں مداخلت کی ضرورت ہے کوئی ہم اپنی لیول پر حل کرتے ہیں اور کوئی بھی ہمیں ایڈمیسٹریٹو ڈیپارٹمنٹ کوئی پالسی ڈیجن ہوتا ہے اور اس سے پہلے ہم نے یہ جو نان ٹیچنگ سٹاپ کی ہم نے ایک ڈی پی سی بھی کر دی ہے تو ان کے جو معاملات تھے وہ ہم نے دیکھے ٹائپ ٹیسٹ کے لیے ان کو جانا ہے کلاس پورت اس کے لیے ٹیچرز کے جو ٹائم باؤنڈ پروموشنز وہ ہم کر رہے ہیں سی پی ڈیویوز کا مسئلہ ہے وہ ہم نے کمیٹیز بنائی ہیں چیپ ایڈسکیشن آفسرز کو ہم نے اپنی ممران دیے ہوئے ہیں اس سے پہلے ہم کیا کرتے تھے ہم ڈیریکٹریٹ میں ساری ڈی پی سیز کرتے تھے now we have deputed our officers to the district level تاکہ وہ district میں جا کے ٹائم باؤنڈ پروموشن کا اسالہ اور سی پی ڈیویوز کا بھی جو مسئلہ ہے ان کی رگلریزیشن بھی ساتھ ساتھ کریں سار آخر میں آپ سے یہ سوال ایک پوچھنا چاہیں گے کہ ہماری طلبہ اور اساتحزہ کے لیے آپ کا کیا پائے گا میں لیکن میں اساتحزہ صاحبان کا بڑا ہی شکر گزار ہے جو اس مشکل گھڑی میں جو انہوں نے اتنا کام کیا چاہے ویکسنیشن کا ہو کہیں چاہے ائرپورٹ پہ جو وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں چاہے کلاسز دینے ہوں جو بھی کام ہمارے تیچر حضرت سے تو انہوں نے نا نہیں کی اور اس مشکل گھڑی میں انہیں بڑا ساتھ دیا میں ان کو سلام کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی یہی کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹڈ رکھے آن لائن کلاسز آن لائن جو موڈ آف ایڈکیشن اس کی طرف مائل ہو جائیں گے اور اپنی صحت کا خیال رکھے اور جہاں بھی کچھ ضرورت ہوگی تو ہم ان کے ساتھ ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ڈاکر صاحب یہ ایک انتہائی وسیع موضوع ہے جس پر بات کرنے کی کافی ضرورت ہے انشاءاللہ آگے کسی پروگرام میں اس پر اور بات کریں گے اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آپ انتہائی مصروفیت اور ذمہ داریوں کے باوجود ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے سر آپ کا بہت بہت شکریہ سامین کا بھی بہت شکریہ آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ